یہ حضرت یحییٰ کا خیصہ بیان کر دیا اور آپ نے دیکھ لیا کہ حضرت یحییٰ کی پیدائش جو ہے وہ معجزانہ پیدائش ہے جس میں باپ بھی بے بس ماں بھی بے بس لیکن ایک اللہ کا نبی ایک بیٹا چلا رہا ہے اب دوسرے خاندان کا ذکر شروع کر دیا اور وہ بھی بلکل ہی ایسے پیدائش ہے وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمَ وہ وقت یاد کرو دوسرا واقعہ جب فرشتوں نے یوں کہا اے مریم اِنَّ اللَّهَ اسْتَفَاقِ بے شک اللہ نے تجھے منتخب کر لیا ہے وَطَحْحَرَةِ اور تجھے پاک بنا دیا ہے وَاسْتَفَاقِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ اور دنیا بھر کی عورتوں پہ اللہ نے تجھے منتخب فرما کے ان کے لئے دین کے کام پہ لگا رہے تھا یا مریم اے مریم اُقْنُتِي پوری زندگی میں اللہ کی تابع فرمان بن کے رہو اُقْنُتِي لِرَبِّك زندگی کے ہر ہر معاملے میں اللہ کی تابع فرمان بن کے رہو وَاسْتُّدِي اللہ کے حضور سجدہ ریز رہو وَرْقَعِ مَارْرَا كَعِ اور دیگر عبادت گزاروں کے ساتھ مل کے اللہ کی عبادت میں لگی رہو اس کے مطلب یہ نہیں ہے کہ مردوں کے ساتھ نماز با جماعت میں آ جاؤ مطلب ہے کہ دین کا کام ہو رہا ہے اقامت دین کا کام دعوت کا کام عبادت کا کام خشم ورکی رہنمائی کرو